اہم خبر آپ کو دیں گے کراچی میں غیر قانونی سموں کا مکرو دھندہ بے نکاب ہوا ہے ڈکیت گرو کے مہنگے داموں سمز خرید کر وارداتے کرنے کا انکشاف ہوا ہے رزویہ پولس نے دا پولس نے دو بھائیوں سمیں تین ملزمان ہیں جنہیں گرفتار کر لیا ہے ملزمان سے بڑی تعداد میں غیر قانونی سمیں برامت کر لی گئی ہیں بات کریں گے خورم گلزار ہمیں جوائن کر رہے ہیں خورم کب سے چل رہا تھا یہ مسئلہ جب بلکل یہ دیکھیں موبائل کمپیلی گانی سے سخت اعدامات کی جانے کے باوجود جو ہے وہ غیر قانونی سمیں جاری ہونے کا انکشاف ہوا جب رزویہ پولس نے کارروائی کے دوران دو سرگ بھائیوں سمیں تین ملزمان کو گرفتار کیا تو گرفتار ملزمان نے دوران تخصیص اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ دور ٹو دور اور مین شہرہوں پر ڈیوائس لے کے بائیومیٹک شہریوں کا لیتے تھے سادہ لو افراد کا اور ان کو بہانہ کرتے تھے کہ آپ کا بائیومیٹک نہیں آیا ہے سم آپ کو جاری نہیں ہو سکتی اور ملزمان ان کا بائیومیٹک کے ذریعے سم نکال کے اپنے پاکٹ میں رکھتے تھے یہ بڑی تعداد سامنے آئیے ایک ہی ملزمان نے صرف چار سو سموں کا انکشاف بھی کر لیا ہے ایک ہزار سے زائد سے میں جو کہ غیر قانونی طورتیں جاری کی گئیں سادہ لو افراد کے بائیومیٹک کے ذریعے اور پھر ان کو چمن بورڈر میں اور غیر ملٹی باشندوں کو بھی فروف کرنے کا انکشاف ہوا ہے ایک ہزار سے زائد سمیں جو وہ ملزمان نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے چمن بورڈر پر لیا ہے یہ سموں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ کاملان اغوانی نامی ایک باشندہ ہے غیر ملٹی جو کہ ان سموں کو فری سن بارہ سو روپے میں ان سے خرید ستا تھا اس کے بعد یہ دکیت گروہ کو سمیں جو ہے وہ فروف کی جاتی تھی جو کس شہر میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ بڑے ڈکیتیوں میں بھی ملوث رہے ہیں اس سے قبل بھی ایک اغوانی ڈکیت گروہ جو ہے وہ ریجیسٹک سینٹر پولیس نے گرستار کیا تھا جس کے بعد سے اس نے برامہ دی تھی لیکن اب جب ریجیہ پولیس نے کاروائے کے دوران ان ملزمان کو پکڑا ہے اس بات کے انکشاف واضح طور پر ہو چکا ہے کہ ملزمان جو ہے وہ غیر کانونی سے میں بائیومیٹک کے ذریعے سادہ لوحساس سے حاصل کرتے تھے اور پھر ان کو جو ہے وہ مہنگے داموں دکیت گروہ کو فروف کی جاتا تھا ریجیہ پولیس کا کہنا ہے کہ گرستار ملزمان سے مزید تفریش بھی کی جا رہی ہے اور ان کے قبلے سے بڑی تعداد میں غیر کانونی جو ہے وہ سمیں بھی برامت کر لی گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے